بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے میمبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں تو میرے پیارے پیارے میمبرز آج میں آپ لوگوں کے لئے سردیوں کی اتنی مزے دار سی اور طاقت والی ریسپی لے کے حاضر ہوا ہوں تو آج ہم لوگ علیف کچن میں بنانے جا رہے ہیں سوپ کی ہڈیوں کا سالن بلیف می اگر آپ ایک بار اس کو بنا کر کھائیں گے تو آپ ڈیلی اس ریسپی کو بنائیں گے اور آپ پائے جو ہیں ان کو بالکل بھول جائیں گے آئیے چلتے ہیں اور بینہ کوئی دیر کی یہ ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ سوپ کی ہڈیوں کا سالن بنانے کے لئے ہم دو کلو جاہاں یہ ہڈیاں لے لیں گے یہ آپ کو ایزیلی جو ہے یہ بچر ہوتا ہے یا جو کساب ہوتا ہے کسائی ہوتا ہے جو گوشت کرتا ہے اس کے پاس آپ جب جائیں گے اور ان سے بولیں گے کہ مجھے ہڈیاں یا سوپال ہڈیاں یا نلیاں دے دیں تو وہ آپ کو دے دیں گے اور یہ ہوتی بھی بہت لو کسٹ ہیں تو یہاں پہ جو میں نے دو کلو ہڈیاں لے لی ہیں اور دیکھیں یہ اس طرح کی نلیاں بھی ہوتی ہیں اور دوسری اس میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ صحت کے لئے بہت ہی مفید ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پریشر ککر لینا ہے اور پریشر ککر میں ڈال دینی ہے یہ دو کلو ہڈیاں اور اس میں ابھی ہم شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ ادرک کا پیسٹ اور بیس سے پچیس عدد ہم نے اس میں لہسن کے جوے شامل کر دینے ہیں اور دو عدد لارج پیاز ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک شامل کریں گے دو چائے کے چمچ ہلدی پاورڈر شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے لال مرچوں کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ سو فید زیرہ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ ثابت کالی مرچیں شامل کریں گے ایک بڑا ٹکڑا دارچینی کا شامل کریں گے پانچ سے چھے عدد سبز الائچی شامل کریں گے آٹھ عدد لانگ شامل کریں گے تین عدد بڑی الائچی شامل کر دینی ہے ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے تین لیٹر پانی اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے پریشر ککر کو بند کرنا ہے اور بند کر کے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کوک کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یا نلیاں ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں گی اور ان کے جتنے بھی جوسیز ہیں جتنی بھی یخنی ہے وہ نکل جائے گی تو ملتے ہیں پھر آپ سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تو یہ دیکھیں جی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہاں پہ ہماری جو ہڈیاں ہیں یا نلیاں ہیں وہ اچھے طرح سے گل چکی ہیں جتنی بھی اس کی یخنی تھی وہ نکل چکی ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں اس کو علیدہ نکال لیں گے اور جو یخنی ہے اس کو علیدہ نکال لیں گے اور جتنا بھی اس کے اندر پیاز تھا اور ثابت الحسن کا اس کو ہم نے سیپرٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے جو یخنی ہے اس کو بھی علیدہ کر لیا ہے ہڈیوں کو بھی علیدہ کر لیا ہے اور یہ جو مسالہ تھا اس کو بھی ہم نے علیدہ کر لیا ہے تو اس مسالے کو ہم نے بھینکنا نہیں ہے ضائع نہیں کرنا اس کو ابھی ہم نے استعمال کرنا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم ایک پین لیں گے اور پین میں شامل کر دیں گے یہ جو مسالہ تھا جس کو ہم نے سیپرٹ کر لیا تھا یہ شامل کر دیں گے اور اس مسالے کو ہم نے تھوڑا سا میش کر لینا ہے چمچ کی مدد سے کیونکہ پیاز اور جو لہسن ہے وہ آلڈی اچھی طرح سے گل چکا ہوا ہے اس لیے اس لیے میش ہو جائے گا تو ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ گھی یا کوکنگ آئل اور یہاں پہ گھی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کر کے میڈیم لو فلیم پہ ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کوک کر لینا ہے تو ملتے ہیں پھر آپ سے دو سے تین منٹ کے بعد تو یہاں پہ دو سے تین منٹ ہم نے اس مسالے کو بھون لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے جو ہڈیاں ہم لوگوں نے سیپرٹ کی تھی وہ شامل کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے مسالے میں ان ہڈیوں کو پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے بھون لینا ہے کوک کر لینا ہے تاکہ اگر ان کا کوئی کچھاپن ہے بھی تو وہ ختم ہو جائے تو ملتے ہیں پھر آپ سے پانچ منٹ کے بعد اور یہاں پہ ہم نے ان ہڈیوں کو پانچ منٹ کے لیے بھون لیا تھا ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے جو یخنی ہم لوگوں نے الہدہ کی تھی وہ شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں حسب ضرورت پانی شامل کر لینا ہے جتنا شوربہ آپ کو چاہیے ہوگا اتنا پانی ہم اس میں شامل کر لیں گے یہاں پہ ابھی ہم اس کو کریں گے کور اور کور کر کے ہم نے میڈیم فلیم پہ آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو کوپ کر لینا ہے تاکہ جو پانی ہم نے اس میں شامل کیا تھا وہ بھی اچھے سے پک جائے اور ہمارے پاس ایک اچھا سا جو ہڈیوں کا سالن ہے وہ تیار ہو جائے تو ملتے ہیں پھر آپ سے دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا جو ہڈیوں کا سالن ہے وہ بند کے بالکل ریڈی ہے اور ابھی ہم اس کی فلیم کرتے ہیں بند اور اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا جو ہڈیوں کا سالن ہے سوپ کی ہڈیوں کا سالن وہ بند کے بالکل ریڈی ہے جو اس کی لکھ ہے وہ کتنی زبردست پائے کی طرح کی لگ رہی ہے بلیف می جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کو ایک ویگ میں دو سے تین مرتبہ سردیوں میں لازنی بنایا کریں گے تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں روگنی نان کے ساتھ یا آپ اس کو ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو اس کے ساتھ ہی علیف کیچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ 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 موسیقی